اسلام علیکم تو میں صرف آپ سب لوگوں سے ایک بات کہنا چاہوں گے کہ محمد علی کلیر ساتھ جو ہیں بڑے اچھے باکسر ہیں انہوں نے اپنی زندگی کی ایک سب سے بڑی فائٹ جو تھی وہ ایک پنچ مار کے جیتی تھی جس پہ ان کو 50,000 ڈالر جو ہے وہ انام ملا تھا تو ان سے ایک جنرلس نے سوال کیا کہ ایک پنچ اور اس پہ تمہیں پچاس ہزار پیچھے ہیں وہ مل گئے تو اس نے یہ کہا کہ ایک پنچ بنانے میں مجھے 21 سال لگے تو یہ سائم اکرم چودری جو آپ کے سامنے موجود ہے اس کو وہ یہاں پر آنے کے لیے 20-21 سال ہی لگے ہیں آپ کو میں صرف ایک بات کہوں گی کہ کامیابی کا کوئی شورٹ کٹ نہیں ہوتا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی شورٹ کٹ کے درگے وہ بہت جلد آگے جا سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہمارے پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے پی کاٹنا تو ہر انسان کو اپنے حصے کی جو وہ پی ہوتی ہے وہ کٹنی پڑتی ہے آپ میں اگر ٹیلنٹ ہے تو آپ ساتھ کا بات میں ہیں ریمیازہ میں ہیں باولپور میں ہیں ملتان میں ہیں آپ جہاں پہ بھی ہیں آپ اپنا جو ہے نام اور ایک مقام جو ہے وہ بنا لیں گے اگر آپ کے نا ٹیلنٹ نہیں ہے آپ امریکہ میں ہیں آپ لنڈن میں ہیں آپ ہونسٹون میں ہیں آپ جہاں پہ بھی ہوں گے آپ کو کوئی راستہ جو ہے وہ نہیں ملے گا کیونکہ میں ہمیشہ اپنے سٹوڈنٹ سے یہ کہتی ہوں کہ جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ انسان کو آگے لے کے جاتا ہے اور کوئی فیلڈ جو ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے سکوپ نہیں ہوتا سکوپ ہمیشہ انسان کے اپنے ساتھ ہوتا ہے اور آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گے کہ رکسانہ ریانہ نفیسہ وہ سارے لوگ ان کی نظر جو ہے ایک نظر میں کہ کس طرح سے جاتے ہو مسلحہ کی شاموں میں محفلیں محبت کی اور محبت بھی ہو سال بھر مہت جن کی دل کی ساری گلیوں میں رکس کرتی پرتی ہے کس طرح چلاتے ہو آنڈیوں کی موسم میں تم دیئے رفاقت کے تم جو پیار کی دولت اپنے دل کے ہاتھوں سے کشبو کی باتوں سے اس طرح لٹاتے ہو جس طرح کوئی جگنوں شب کے ریک ساروں پر روشنی ہٹاتا ہو کچھ ہمیں بھی سکھلاو کچھ ہمیں بھی بتلاو ہم تو اپنے سہرہ کے بے نوا مسافر ہیں ہم تمہارے چسبوں کی نیک سی فضاؤں میں پھول جیسے کیتوں کی رکس کرتی خوشبوں کے بے قرار شائع ہوئے ہیں کچھ ہمیں بھی بے کچھ ہمیں بھی بے